اب یہ آئی پیل کا ذکر تو مایکل وان نے بھی کیا مونی صاحب اور اس پہ بھی آ جائیں کیونکہ انگلینڈ اور بھارت کے دمیان پانچ ور ٹیسٹ میں جو ڈراما وہ منچسٹر میں اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ ٹیسٹ کلیر ہو گئے تھے اور ایک رات پہلے انڈین میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا تھا انٹرنیشن میڈیا بھی کہ سیریز مونی صاحب اپنے وقت پر شروع ہو جائے گا پانچ ور ٹیسٹ لے لیکن اچانت سے صبح صبح پلٹا کھایا سب عاملات نے اور لگا یہ جیسے کہ بس جان چھڑا لی گئی کہ بس خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو چلیے پھر آئی پیل کے لیے جلدی نکل جاتے ہیں چارٹر پینٹ بھی تیار کھڑے میں مایکل وان نے تو سیرا سیرا اکٹوئی سیاریہ دو پانچ کروڑ اس باری سیلنگ ہوئی ہے تو جب ہم یہ ڈسپیارٹی دیکھتے ہیں تو پلیئرز جو ٹاپ پلیئرز ہیں انہوں نے کیا اٹریکٹ ہونا ہے لیسر دن آئی پیل میں جی کیا کہتا ہے اب یہ یہ کہ اگر مہری جو ورث ہے نائن تو فائیٹ جوب کر لیے وہ ایک لاکھ روپے ہے اور مجھے کوئی دس لاکھ دے گا تو غلط کا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت عورتوں کوئی سیریز ہی نہیں ہو رہی ہے اس دنیا میں اس وقت آئی پیل کے علاوہ اب یہ آئی پیل کا ذکر تو مایکل وان نے بھی کیا مہری صاحب اس پہ بھی آ جائیں کیونکہ انگلینڈ اور بھارت کے دمیان پانچ ور ٹیسٹ میں جو ڈراما وار منچسٹر میں اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کوویٹ ٹیسٹ کلیر ہو گئے تھے اور ایک رات پہلے انڈین میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا انٹرناشنل میڈیا بھی کہ سیریز مہری صاحب اپنے وقت پر شروع ہو جائے گا پانچ ور ٹیسٹ لے کے نچانت سے صبح صبح پلٹا کھایا سب عاملات نے اور لگا یہ جیسے کہ بس جان چھڑا لی گئی کہ بس خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو چلیے پھر آئی پیل کے لیے جلدی نکل جاتے ہیں چارٹر پینٹ بھی تیار کھڑے ہیں مایکل وان نے تو سیرا سیرا ایک ٹوئیٹ کر دیا کہ مجھے یہ نہ کہی ہے کہ آئی پیل کے علاوہ کوئی ریزن ہو سکتا ہے دوسری جانے انگلینڈ کروکر بورٹ پہلے فور فیٹ لکھتا ہے پھر فور فیٹ غائب اور اس کے بعد ابھی آپ نے مجھے بتایا مجھے ٹوم ایلیسن کہہ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے تو جب آپ انڈین میڈیا کی بات کر رہے تھے نا تو دوسرے دن صبح تو یہ نیوز آئی کہ شاید پہلے دن کھیل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن کا ایک دو دن کا اس کے بعد شاید یہ میچ ہونا تھا لیکن پھر اگدم سے آیا اور فور فیٹ ہوا پھر فور فیٹ کے بعد کینسلڈ آ گیا ابھی تک یہ اس کا کوئی ڈیسیشن نہیں ہے یعنی یہ سیریز ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے تیوائی اس کے ہے کہ اب نہیں ہو رہی بس اور آئی پیل کے ساتھ کلے گئی اور ایک یہ جو ان دونوں کے درمائن اگریمنٹ ہے کہ اگلے سال شاید ایک ٹیس میچ ہوگا جو یہ جو ٹیس میچ کیا جائے لیکن اس کا ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے کوئی اینا سمجھے کہ یہ سیریز ٹو ون انڈیا جیت گئی ہے یا ٹو ٹو آل ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں آج جو ایسی بی کے چیرمین اسٹیوار مرسن انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اب آئی سی کی طرف پاس جائے گی یہ بات ہو اگر ڈیسپیوٹ ہوا تو ان کی جو ڈیسپیوٹ ڈیسولیشن کمیٹی ہے ابھی بھی مایکل بیل آف اس کو چیئر کر رہے ہیں تو وہ تو پھر وہاں جائے گی بات وہ تھوڑی سے وہ پتہ ہے اس سے تھوڑی سے ترشی آ جائیں چیزوں میں جو چیزیں چل رہے ہیں اب مجھے مایکل ون نے جو کہا ہے وہ بالکل کلیر کہا ہے جو کھلاڑی ہیں ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے آئی پیل نظر آ رہا ہے آئی پیل کو کس پر کوئی فوقت نہیں دیتے آج انگلینڈ کے ٹیم کھلاڑیوں نے بیرالی اسکرائن کی ہے افسوس کی بات ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم کو خوش آم دے پا خیر راگ لے لیکن وہ بھی اپنے کتہان اور بہت سارے پلیئرز کو رضا آئی پیل کی وجہ سے ہی چھوڑ کر رہے ہیں تو مائٹ اس رائٹ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا کیا سٹانس اوول میں تو بہت لڑ گئے تھے انزمام الحق کے ساتھ وہاں ڈیرل ہیر بھی جو ہے وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا ٹھیک تھاک اب انہوں نے اپنا دور دکھایا تھا پر یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ بی سی سی آئی نے پریس لیج لکھی اور بی سی بی کو لانچ کرنے پڑی فور فیٹ کا وٹ بھی آؤٹ ہوئی بلکل ایسا ہی ہے لیکن جسے نا منیر صاحب نے بولا آئی سی کے اس میں کمیٹی میں جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اس کا آؤٹ کم نکلے آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے بی سی سی آئی کیتنا پاور فور فور تو جو بی سی سی آئی چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے مائیکل وان نے بھی بولا زیادہ تر یہی اطلاعات ہیں کہ یہ جو فیئر تھا آئی پیل میں باہر نہ ہو جائیں اسی وجہ سے کھلاڑیوں نے یہ یہ تھا کہ ٹیسٹ میں کلیر ہو گئے تھے لیکن ٹیسٹ کے دوران اس وائرس کی علامات دو تین دن بعد آتی ہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی باہر ہو جائیں ابھی باہر ہو جائیں ابھی باہر ہو جائیں تو پھر بھی ڈائم ہوگا کہ آئی پیل کیس ہوتے ہیں ایک بریک میں رہدہ لے لوں برے سے جو واپس آتے ہیں تو پھر ہم فردہ کسٹن کرتے ہیں کہ کیا آئی پیل کے اوپر ولٹی ٹوئنٹی بھی جو ہے وہ اس کو تردی دی دی آتی ہے بلکل قریب قریب ہو رہا یہ بہت غور طلب بات ہے کہ صرف ایک ہفتے پہلے ان پچس کے اوپر جو ہے وہ پاتھے وڈٹی ہیں کہ انگلینڈ کے سابق اپتاں مائیکل وان بڑی انٹی جو ہے وہ فالومنگ ہے بڑے اچھے براڈکاست یہ جو سب کچھ انگلینڈ میں ہ ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا دو ہوتار چھے میں تھا اوپر ٹیسٹ میں میں نے آپ کو ذکر کیا اس کا فور فیڈ مائچ تیل کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ انگلینڈ کا مجھے لگ رہا ہے کچھ داز بدر رہا ہے ان کے کچھ پلیئرز بھی نہیں ہا رہے آئی پیل میں ہاں ابھی کچھ دیر پہلے نیوز آئی ہے کہ ان کے تین پلیئر آئی پیل نہیں کھیل رہے ہیں اس میں جو ٹی 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 کے نمبر ون پلیئر ہیں ڈیویڈ ملان وہ بھی شامل ہیں جانی بیرستو بھی شامل ہیں اور کریس وکس بھی شامل ہیں لیکن ان تین پلیئرز کا اچانک سے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہو ہوگا لیکن انگلینڈ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس میچ کو کینسل کیا جائے یا اس میچ کا اسٹیٹس ختم کر دیا جائے انگلینڈ یہ چاہتا ہے دیکھیں انگلینڈ کا دو بھائیدیں ایک تو یہ اگر فور فیٹ ہوتا ہے ایک تو سیریز ٹو آل ہو جائے گی دوسرا انشورنس کلیم ان کو لے سکتے ہیں اس کے لئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ فور فیٹ ہوتا ہے ان کو ٹھیک تھا ڈیمیج ہو گیا سارے پیس ایٹی تھاؤزنڈ فرس ڈیک کے فرس ڈیک کے فرس فور ڈیکٹس میں ایٹی تھاؤزنڈ ٹکٹس آل یہی ختم ہو جاتی ہے لیکن جیسے منیر صاحب نے فرمایا اور موجود ہے اگر انگلینڈ کے ایک دیکٹس کا بیان اگر یہ معاملہ آئی سی میں جاتا ہے تو اس میں دو وز آتے ہیں ایک تو آئی تھی وہ ویلڈ ٹیس ٹیم میں لکھا ہوا ہے کووٹ کی وجہ سے اگر ہوتا ہے یہاں تو کووٹ تھا ہی نہیں یہاں تو ایوریش آس تھی تو پہلے ہی آجزوریشن میں تھے ٹیم ساری کلیر تھی یہاں تو فیر ہے صرف جو ایوریشن میں نے ایک دن پہلے جو تھا جو ان کے فیزیو تھرپس تھے ان کا پازیٹیف آیا باقی سارے پلیئر سے پہلے ہوا ہے اللہ یہ ساری چھوٹی سے ایک دن پہلے جو تھا جو ان کے فزیو تھرپس تھے ان کا پازیٹیف آیا ہوا ہے باقی سارے پلیئرز کے نیگیٹیف تھے جو ان کا موقع تھا وہ یہ تھا کہ جو پلیئرز ہیں کیونکہ ٹائم لیتا ہے انکوبیشن پیریٹ دو سے تین دن لگنے ہیں تو ان کو یہ فیئر تھا کہ کھلاڑیوں میں آ سکتا ہے جو ان کا موقع ہے اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس فیئر کے بنیاد پہ کھلنے سے انکار کیا انڈین پلیئرز لیکن جو بات آ رہی ہے کہ آئی پیل وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر پلیئرز میں آ جاتا ہے کسی پلیئر میں آتا ہے تو پھر یوکے کاغنین کے مطابق اس کو دس دن وہاں پہ کارنٹائن کرنا ہوتا ہے اگر دس دن کارنٹائن کرنا ہوتا تو پھر آپ کی آئی پیل سفر ہوتی تو میرا خلصہ یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے رسک لینا ضروری نہیں سمجھا وہاں سے انہوں نے کھلنے سے انکار کیا پھر سیوٹ کے بات ہے سارا اگر آئی پیل شیڈول نہ ہوتی تو شاید ہم یہ تیسٹ میچ ہوتا پہ دیکھتے اور محمد نواز کا تیسٹ ہی پوزیٹیو بایا تھا لیکن میری اطلاق کے مطابق انہوں نے ابھی صرف آن آر آئی پیل کو دیکھتے ہوئے اگر انٹرنیشنل ٹرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے یہ چیز کہیں نہیں کہیں